کہ ناتے شہے کونین کا دیوان رکھا ہے کہیے سبحان اللہ ناتے قاری شرابت حسین صاحب کہ ناتے شہے کونین کا دیوان رکھا ہے بخشش کے لیے میں نے یہ سامان رکھا ناتے شہے کونین کا دیوان رکھا ہے بخشش کے لیے میں نے یہ سامان رکھا ہے جا دوش پیمبر پہ حسین ابن علی ہے یا واقعی قرآن پہ قرآن رکھا ہے جا دوش پیمبر پہ حسین ابن علی ہے یا واقعی قرآن پہ قرآن رکھا ہے محترم حضرت ماشاءاللہ ہم اور آپ غوث و رضا کانفرنس میں تشریف رکھتے ہیں جناب محترم حافظ و قاری شبیر رضا صاحب کبلا برکاتی ولیوں کے آپ پیر ہیں یا غوث المدد ولیوں کے آپ پیر ہیں یا غوث المدد اہلِ صفا کے میر ہیں یا غوث المدد صدقہ حسن حسین کی جھولی میں ڈال دو ہم قادری فقیر ہیں یا غوث المدد ہم قادری فقیر ہیں یا غوث المدد ہم قادری فقیر ہیں یا غوث المدد برادر محترم اب آئیے بلا تاخیر خطیبِ ہندو نپال خطیبِ باکمال ماہرِ وید و قرآن حضرت علامہ قاری شفیق اللہ صاحب کبلا کا استقبال پورا زندہ دلی کے ساتھ یہاں سے لے کر وہاں تک جتنے لوگ ہیں نعرِ تکبیر نعرِ رسالت والمائحلِ سنت مسلکِ علا غزرت عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت غوث و رضا کون فرینس نعرِ تکبیر نعرِ رسالت زمین کی یا عصبہ کی بات لکھ ہو سکے تو آدمی کی بات لکھ اے معرق ڈوبتا سورج کو نہ دیکھ ان کے دامن میں سہر کی بات اس پویتر شبہ میں اپشتیت ستسنگیو مینج پر براجمان آدھرنیے سم ماننیے ماننیے علماء کرام اسلامی دھرمن اشار پردنسی ماتا اوہن بہنو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ لوگ خیریت سے ہیں تو جنا مسکرا کے سلام کا جواب دیجئے تو پتا چلے یہ میر بیہار کا مجمع ہے چونکہ یہاں عاشقوں کی اتنی بھیڑ لگتی ہے کہ یہاں جگہ تنگ پڑ جاتی ہے یہ دیوانوں کی محفل ہے دیوانہ چپ چاپ نہیں بیٹھتا ہے مسکراتا ہے جھومتا ہے تو جنا مسکرا کے میرے سلام کا جواب دے دے تو پتا چلے سب لوگ زندہ ہیں اسلام علیکم میں سمجھ رہا ہوں کل آپ لوگوں کو درد کی دوا کھانی پڑے گی لیکن کسی اور کی محبت میں کھڑا نہیں اپنے نبی کی محبت میں کھڑا ہے آنے والی تکلیفیں بھاگ جائیں گی بیٹا جہاں کھڑے ہو کھڑے رہو چاہے ایک سال کھڑا رہنا پڑے الحمدللہ الحمدللہ اللذی هدانا الى صراط مستقیم والسلاة والسلام على من اختص بخلق نظیم وعلى آله وصحبه وولیاء امته وآہل سنته قاموا بنسرت الدین القویم اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم فی رسول اللہ وصوة حسنة صدق اللہ مولا اللذیم وصدق رسول النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمين بہار ہی بہار ہے بدرد دو جا کے شہر میں بہار ہی بہار ہے بدرد دو جا کے شہر میں فیضا بھی مشک بار ہے بدرد دو جا کے شہر میں تڑپ رہا ہے دل میرا آؤ مدینے کو چلو تڑپ رہا ہے دل میرا آؤ مدینے کو چلو مدینے قرار ہی قرار ہے بدرد دو جا کے شہر میں اور ہے کوئے نازے مصطفیٰ شفیق عدب سے چل وہاں ہے کوئے نازے مصطفیٰ شفیق عدب سے چل وہاں ملک کی بھیڑ بھار ہے بدرد دو جا کے شہر میں اسٹیج پر اسلام کے بڑے بدھیمان اور گیانی لوگ براجمان ہیں جن کی مدھور بھاشاؤں سے اسلام کے کردار کو سیچا جاتا ہے یہ مقدس علماء کرام جو اس دلی جیسے محبوب الہی کی شہر میں مشلق آلہ حضرت کا پرچم لہراتے ہیں اللہ انہوں علماء کو شلامت رہے تاکہ اسلام کی خدمت ہمیشہ کرتا رہے جلسے بڑے خوبصورت ہیں کیونکہ الجامیت الرزا نور علی 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 اور میں ایک تاریخی بات بتا دوں میں سمجھتا ہوں سمیر بیہار کا یہ سب سے پڑانا اہل سنت والجماعت کا مدرسہ ہے جس نے میر بیہار کی سرزمی پہ مسلق آلہ حضرت کا پرچم لہ رہا ہے یہ نور محمدی مسجد مسلق آلہ حضرت اور اہل سنت والجماعت کی واحد مثال مسجد ہے آپ تقریریں روز سنتے ہیں سننا بھی چاہیئے اپنے علماء کی بات سنیں نہیں تو آپ کو سنانے والا کوئی ملے گا نہیں یہ علماء کی ذمہ داری میرے آقا نے دی ہے یہ علماء نبی کے وارش ہے یہ ان کی شبر کی انتہا ہے جو کہ اس لیے اللہ کے نبی فرماتے یہ وہ شخصیتیں ہیں جن کے لیے سمندر کی مچھلیاں دعائیں مغفرت کرتی ہے آپ شانتی کا ماحول بنائیں اور اگر آپ کو شواب کی ضرورت نہیں ہو تو مت بولیے جس کو شواب چاہیے وہی سبحان اللہ بولے گا جس کو شواب نہیں چاہیے وہ چپ چاپ بیٹھے چونکہ سبحان اللہ ایک بار بولے گا تو اللہ نبی نیکی عطا فرمائے گا بے شک سبحان اللہ اب جس کو یہ چاہیے کہ میں بار بار نبی نیکی عطا کروں تو وہ بار بار سبحان اللہ بولے میرے لیے نہیں اپنے عمال میں نیکی آجمہ کرنے کے لیے اب جو لوگ زندہ ہیں وہ بول سکتے ہیں جنہ ان علماء کو دکھا دے تاکہ یہ علماء آپ کے سبحان اللہ بولنے کا گواہ بن جائے جنہ پورا مجمع دونوں ہاتھ لہرہ کے بول دے سبحان اللہ جب تک میں ہاتھ نہ گراؤں گا کوئی نہیں گرائیے گا یا اللہ جتنے لوگ ہاتھ اٹھائے ہیں ان کے ہاتھوں میں حسین کی طاقت عطا فرما اے مولا جتنے ہاتھ اٹھے ہیں ان ہاتھوں میں ایمان کی طاقت عطا فرما اے مولا جتنے ہاتھ اٹھے ہیں ان کی عمر میں برکتیں عطا فرما اے مولا یہ جتنے ہاتھ اٹھے ہیں تیرے نام کے لیے اٹھے ہیں تیری بڑائی کے لیے اٹھے ہیں یہ مولا یہ ہاتھ اٹھانے والے جب تک زندہ رہے ترے محبوب کی محبت میں زندہ رہے اور جب قبر میں جائے تو یہ کہتا ہوا چلا جائے کہ لہد میں آقا کی دید ہوگی میں گھر سے سج کے نکل رہا ہوں میرے یجیز و یہ رونا کیسا مکان ہی تو بدل رہا ہوں قبر کی اندھیری کوٹھنی میں یہ ہاتھ گواہ ہو جائے گا مصطفیٰ کے چہرے کا دیدار ہو جائے جس کا عقیدہ مضبوط ہے پورا مجمع لہرہ سے ہم کو پیار ہے جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیرہ زندہ بات زندہ بات زندہ بات اب اس ہندوستان میں نعرے کا جواب اس طرح لوگ دیں گے تو یہاں کے مسلمانوں کا حال کیا ہوگا سمجھ سے بار نعرے تک بھی ہمیں یار نعرہ لگاؤ نعرہ ابے دنیا تجھے مٹانا چاہتی ہے اور میرا کل بھی دعوی تھا آج بھی دعوی ہے اور قیامت تک یہ دعوی رہے گا کہ اسلام تھا اسلام ہے اسلام جس کا عقیدہ مضبوط ہے وہی بولے تاکہ فرشتہ گواہ ہو جائے گا دونوں ہاتھ لہرہ کے اسلام تھا اسلام ہے اسلام قرآن تھا قرآن ہے قرآن اور اسلام کی گردن پہ حسین ابن علی کا عشان تھا عشان ہے عشان 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 جس کا دعوی مضبوط ہے زندہ بہت زندہ آمیں نوجوانوں شدر جاؤ یہ حالات دیکھئے نوجوانوں کا یہ تو گاڑی میں بیٹھے ہیں اس کا بس چلے تو یہ تار پہ کھڑا ہو جائے تاکہ سوانم سوہا شندو شم مہا پرم مہا بیٹا ہو جائے سوانم سوہا میں سوچ رہا اس وقت سے کہا کر یہ کھڑا ہو کہ اسے گیا ان کے ماں باپ نے اسے بتایا نہیں کہ تم جا رہے ہو تو مصطفیٰ کی محفل میں جا رہے ہو وہاں جانا تو عدو سے بیٹھنا اس کی وجہ ہے آج پہلے جیسی ماں نہیں پہلے جیسا باپ نہیں پہلے کی ماں ماں تھی اپنے بچے کو نہیں لاتی تھی تو قرآن پڑتی تھی بچے کو دو پیلاتی تھی تھی بچے کو گھنگا کرتی تھی 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 کھانا بناتی تھی 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 جاگ تھی 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 کھوئی پوستا ماں اتنا قرآن کی پڑتی ہو تو ماں جواب دی بیٹا اس لیے قرآن پڑتی ہو تاکہ کوئی یزیدی طاقت قرآن کو مٹانا چاہے تو میرا بیٹا حسین کا غلام بن کے گردنے کٹا دے گا قرآن کی عزمت کو مدنے نہیں دے گا کوئی حسین کا دیوانہ کھڑے ہو گے لالا لگا لگنے چیئے دار دونوں ہاتھ لہرہ کے بولو یا حسین یا حسین جو سجا حسین نہیں ہوگا اس کا ہاتھ بیچے نہیں رہے گا لہرہ کہ بولو یا حسین یا حسین یا حسین ماشاء اللہ اب لگ رہا ہے ٹنا ٹن سن لیو کا جلسہ ہے اور یہ لگ رہا ہے کہ امیر بیہار کا جلسہ ہے اب امیر بیہار والو آپ اپنی قسمت پہ فخر کرو کہ آج دنیا دار کا جلسہ نہیں ہے میرے شرکار کا جلسہ تجھنا چھوٹی کا فائدہ اٹھالو چھوٹی کا زور سے اور زور سے آگے والے چھوٹو جائے پیچھے والے پیچھے والے چھوٹو جائے کھڑے والے پیچھے ہمیں بولو یار بولو نہیں تو کرم بردان وچھ کر رہا خا جس کری تس فلو چار تیش ون دیو جتن شکر رہا سب ان پکچے چل شو بن کان کر بن ایسے بھی آج کل ہوا کی بیٹی میری ماں بہن گالی دے تو ایک ساس میں سات خاندان ساف چگلی کھانے کی بقرید کی تیاری چل لئی ہے یہ کپڑا ہوں کپڑا ہی کپڑا ہاں کپڑا لے کپڑا کی دے کپڑا کپڑوں میں بیجی ہے نماز پتے نہیں نہ زہر میں نہ شر میں نہ مغرب میں نہ ایسا میں اے میری ماں بہن تم ماں ہو ماں ارے نمازی بن جا ایک ماں ہے غوشی آزم کی چھوٹی سی عمر ہے استاد میں استاد نے ماں لے چلے بیٹا چل مقتب میں پڑھنے کے لیے اب میرے غوش عبدالقادر جیلانی گئے مقتب میں پڑھنے کے لیے استاد نے کہا بیٹا پڑھو الحمدلللہ غوشی آزم نے پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے غوش نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا پڑھو الحمدلللہ غوشی بیٹا پڑھو الحمدلللہ غوشی پڑھو پڑھو الحمدلللہ غوشی پڑھو بیٹا پڑھو ہم میرے غوش پڑھنے لگے الحمدلللہ رب العالم الرحمن الرحیم ملک امید سرط مستقیم سرط اللہ ایک بارہ نہیں دو بارہ نہیں تین بارہ نہیں مکمل اٹھارہ بارہ کوڈان سنا دیا اوستاد کا ماتھا ڈھنک گیا بولا بیٹا پہلے پڑھتا ہی نہیں اب جب پڑھنا شروع کیا ہے تو رکھتا ہی نہیں ہے تو انہیں اٹھارہ بارہ قرآن کہاں یاد کر لیا ہے میرے غوش فرماتے ہیں اے میرے اوستاد میں نے اپنے ماں کے پیٹ میں اٹھارہ بارہ قرآن یاد کر لیا ہے کہاں میری ماں اٹھارہ بارہ قرآن کی حافظہ ہے جب تک فجر کے بعد اٹھارہ بارہ قرآن نہیں پڑھ لیتی اس وقت تک کوئی کام نہیں کرتی میں نے نو مہینے میں اپنے ماں کے پیٹ میں اٹھارہ بارہ قرآن یاد کر لیا ہے اے میری ماں بہنو میں جملے کو نوٹ کرو آج ترے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے تو موبائل میں گانے سنتی ہو ترے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے تو ٹی وی کے پاس ہوتی ہو ترے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے تو شاہر کی ناشکری کرتی ہو ترے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے تو جگل خوری کرتی ہو اے میری ماں اگر تیرے پیٹ میں بچہ ہو اور قرآن پڑھنا نہیں جانتی ہو تو قرآن کھول کے دیکھا یہ اللہ کا کلام ہے تا کہ جب تیرا بیٹا بڑا ہوگا تو غوش تو نہیں بنے گا غلام غوش ضرور بن تیرا دونوں ہاتھ لڑا کہ بولو غوش قدام اور زور شی غوش قدام خواج قدام حالہ حضرت قدام تاج شریع قدام ماں باپ قدام ساز شسر قدام مجھ چھوڑو ساز شسر کے نام پہ تو لڑکے مسکرانے لگتے ہیں ہر آئے سے بھی کہ اسلام کے شہزاد ہو اے نوجوان میرے بھائی میرے بھتیج میرے بچے بہ تم اسلام کے بھوش ہو تیرے ہی قادے پر اسلام کا کردار ہے تیرے ہی قادے پر اسلام کا قانون ہے تیرے ہی ذمہ اسلام کا تقدس ہے تیرے ہی ذمہ قرآن کی عظمت کا تقدس ہے اے میرے نوجوان آج تو اپنی حالت کو بدلو آج نوجوان کا حال تو دیکھو کہ یہ موبائل آہ یہ موبائل جلسہ تک نہیں چھوڑا جلسہ تو بہت دور ہے مسجد تک نہیں چھوڑا مسجد میں یہ تمہاری شاجیش نہیں یہ یہ یہود وں نشارہ کی شاجیش ہیں اسلام کو کمزور کر لے کے لیے اس نے بڑی بڑی طاقتیں لگائی اس نے ریڈیو کا ایجاد کیا تاکہ اسلام مسلمانوں کا ایمان کمزور ہو جائے کامیاب نہ ہو سکا تو ٹی وی بنایا ٹی وی سے بھی کامیاب نہ ہو سکا تو کلر ٹی وی بنایا کلر ٹی وی سے بھی کامیاب نہ ہو سکا تو سی ڈی بنایا سی ڈی کامیاب نہ یہ تو ٹی وی بنایا ٹی وی سے کامیاب نہ ہوا تو میموری ڈال دیا اب دیکھا میموری سے پچاس پرسنٹ کامیاب ہو گیا تو اس موبائل کا ریم بڑھا دیا اب ساری پرائی موبائل کے اندر ننگی تشکیر موبائل کے اندر سارے فلمی گانے موبائل کے اندر شارے پاپ موبائل کے اندر اگر کسی کو بے ازدی کرنا ہو تو فیس بوڈ وارٹ شوک پر جب چاہے کسی کے ازد کے ساتھ کھلوار کر دو کسی کو بے ازدی کر دو آج یہ نوجوان کبھی ٹویٹر میں مست ہے کبھی وارٹ شوک میں مست ہے آج سماج میں دیکھو آج ہماری بیٹیا آج ہماری بیٹیا موبائل چلا چلا کر کے کہ آج تک پہنچ گئی ہے کیا تُو نے تاریخ کو دیکھا نہیں آج ہماری بیٹیا کسی غیر مذہب والوں سے اس موبائل کے جنگے بات کر کر کے آج غیروں سے شادی کر رہی ہے جب کہ ہمارا اسلام کہہ رہا ہے ایک مومن کا نکاح کسی کافر کے ساتھ نہیں ہو چکتا ایک کافرہ کا نکاح کسی مومن کے ساتھ نہیں ہو چکتا ایک مومن کا نکاح سر مومن سے ہو گا آج ہماری بہن بیٹیا کافر نوجوان کے ساتھ بھاگتی رہی ہے آج فیس بوک وار ساتھ پڑھو تو آنکھوں سے آس کوئی بھرنے لگتے ہیں جب اسلام کی بیٹیا کسی کافر کے بستر کسی نے بن نہیں ہے تجھے معلوم ہے ید اسلام کے دشمنوں کا شادث ہیں تاکہ ہماری بہن بیٹیوں کو کچھ دیر اس کی زندگی کے ایش اور آرام کو لوٹ کر کے اسے روڈو پر پھیک دیں اسے روڈو کے لائک بنا دیں اے نوچوانو اے میری باپ بہنو تجھے موبائل نہیں چاہیے تجھے دفعہ دیں وہاں کا کردار چاہیے نال تکیر نال سلط ورمہ اہلہ سلط مذہب اسلام مذہب اسلام ازاد قرآن شاہ قرآن نائے تکیر نائے سال آج پورے ایمنداری سے میرے نوجوان بھائیوں بتاؤ آج ہماری بہن بیٹیا کسی غیر مسلم سے شادی کر رہی ہے کی نہیں گلو واہ اے میری ماں بہنیں آج ہماری مسلم بیٹیا جو اپنے آپ کو مسلم کہلاتی ہے آج وہ کہتی ہے کہ اسلام نے ہمیں قید کر دیا فریڈم نہیں بنایا اے اسلام پہ حملہ کرنے والے سال آج چودہ سو سال پہلے کی تاریخ کا مطالعہ اگر بڑے تاریخ لکھنے والے بڑے ہشتری لکھنے والے ہوئے تو چودہ سو سال پہلے کی تاریخ کو مطالعہ کر یہی بیٹیا سمین کے نیچے گاڑی جا رہی تھی یہی بیٹیا ملحوس سمجھی جاتی تھی اگر کسی کا پتی مر جاتا تو اس کے پتنی کو چنگلوں میں کٹیا میں ڈال کر اسے دربدر بھٹکایا بھکایا جاتا تھا اے عورت اعلان کر دے کہ میں بیدوا ہو گئی میرا کوئی شہارہ نہیں ہے دنیا کے عرب والے اپنے بی بی اپنی ماں کو باپ کی دولت سمجھ کر کے اپنی ماں کو حصے میں بھٹ کر کے اس کے ساتھ عیاشی کرتا تھا ایسی ہندوستان میں اگر کسی کیا پتی بر جاتا تو اس کے پتنی کو اس کے چیتا پہ چلا کر کے یہ کہا جاتا یہ عورت ڈائن ہے اپنے پتی کو مار چکی ہے اسے جینے کا کوئی حق نہیں ہے اگر شتی شابط ری ہو لی ہے تو پتی کے چار ساتھ مر جائے اے میر بیان والوں پورے ایمان داری سے بتانا آج جو بیٹیوں کا مقام اتنا بلند ہے آخر یا کس نے کیا ہے تو سب کا جواب ہوگا مصطفی آگے بیٹیوں کا سہارہ مل نواز سبحان اللہ سبحان اللہ آپ نعرہ لگا کے دکھا دیجئے حضرت نعرے تکبیر اب آپ کے نعرے کا مقابلہ ہمارے نقیب ہندوستان سے ہو گیا ہے اب دیکھ نا ہے ان میں دم ہے یا ان ہزاروں میں دم ہے اب آپ کے آواز کے ان کی آواز کا مقابلہ ہے گوا ہم ہیں نعرے تکبیر نعرے رسالت مذہب اسلام عظمت قرآن عظمت قرآن خواجہ کا ہندوستان سنی جنتی مسلمان نعرے تکبیر نعرے رسالت واہ 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 اپنے نبی کو بگارو جنا دونوں ہاتھ لہرہ کے بولو یا رسول اللہ آ یا رسول اللہ اور اگر کوئی اسلام کے ماننے والے نہ مانے تو انہیں رگوید اتھر وید عجر شام وید بھوش پران پران شریمت بھاگبت پران بھاگبت پران مرکن دیا پران سنا دینا اور کہہ دینا تمہارے ویدوں میں لکھا ہے یدہ جدہ دھرمس جے گلان نروا دی بھارت عبید دھرم 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 سرجم 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 جگتی جگتی جگتم تندی اکتند منجو تھام گرک شاویش شدرم پریتران پران پریتران پریتران سرجم 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 اصل یہ ہمارے محراج بھائی کا ساؤنڈ ہے یہ ڈبل چدر ویدی ہے اور ما شا اللہ ہمارے انساری پروجیکٹ اللہ ان کے ذریعے دین کی خدمت کرنے کے انہیں بھی توفیق عطا فرمائے سب لوگ زندہ ہیں میرا جو لوگ زندہ ہیں جنہا ہاتھ اٹھا کے بول دو یا رسول اللہ جن کے پاس ہاتھ نہیں ان سے کوئی شکایت نہیں ہاتھ ہے تو میرے لئے نہیں اپنے نبی کے نام پہ لہرہ کے بولو یا حبیب اللہ یہ کہنا نوجوان اپنے ذہن کو قریب کرو آج موبائل کی بیماری بتاؤ آج ہمارے سماج میں کتنی گربڑی ہوتی ہے یہ تو دور کی بات ہے ابھی دو چار پانچ دن پہلے میرے پاس ایک آدمی آئے بولا چطر ویدی صاحب نکاح پڑھانے آتا ہے میں بولا تھوڑا بہت آتا ہے میں بڑا حجرت نہیں تو چھوٹا حجرت ہوں بولا نکاح کتنا مضبوط ہے بتاؤ اتنا ہی مضبوط نکاح پڑھاؤں گا بولا حجرت میری بیٹی کا نکاح ہے بیٹا کئی سا بولا اوم اوم سوا ختم میں بولا بند نہیں سمجھا بولا او او ہے ای ہے اللہ میں نے کہ بے ظالم شرم سے ڈوب جاؤ تجھے شرم نہیں آتی آج بھی جملہ نوٹ کرو آج تقریر شرم میر بھی ہر میں نہیں کی جاتی آج ہمار علماء کی تقریر پوری دنیا میں فیلتی ہے بڑے بڑے ریشرچر بڑے بڑے رائٹر بڑے بڑے لیکھ ہمارے علماء کی تقریر سنتے ہیں آج سمانہ مشالمانوں سے پریشان نہیں اسلام سے پریشان اس سے زیادہ اس سے پریشان ہے کہ اتنا اختلاف کے باوجود بھی آج بھی اسلام پوری دنیا میں کیوں تیجی سے بے شک حق ہے پوری دنیا میں سب سے زیادہ اگر کوئی مذہب پھیل جس مذہب کا کردار پھیل رہا ہے وہ کوئی مذہب اور نہیں وہ تیرا میرا سب کا مذہب مذہب ہے دلہ زور سے بولو مذہب ہے اور زور سے مذہب ہے اسلام اور سلو سلو اسلام کا کلمہ پڑھنے والے صرف جاہل ہی نہیں انپڑھ ہی نہیں بے وقوف لوگ نہیں بلکہ امریکہ کا پادری بڑا رائٹر بڑا لیکھا بڑا بدھی مان بڑا گیانی بڑا جنٹل مان بڑا پڑھنے والا سوچا کہ چلو میں نے اپنے مذہب کے لیے اتنا کیا کہ لوگوں نے پادری بنا دیا کم سے کم چلو قرآن پہ سرچ کر لوں قرآن کو پڑھ لوں آخر اسلام کا شندیز کیا ہے اسلام کہتا کیا ہے قرآن کا پیغام کیا ہے جب اس عیسائی پادری نے قرآن کو پڑھا آج سے تو نے ہمیں مصطفیٰ سے قریب کر دیا ہے آہ 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 ہم اپنے نوجوانوں کا حال دیکھئے آہ ہمارے سواج میں شادی ہوتی ہے کنے بولو شادی کو لوگوں نے آج کل شادی میں چاہیے پلسر چار چکے دو چار لاکھ روپیہ تو لوگ کہیں گے نا مسلمان دہیز لیتا میں نے ایک مسلم بیٹی کا بیان سنا جو غیر مسلم سے شادی کرتے ہوئے کسی پترکار نے اسے انٹربیو لیا تو کہا کہ تم آخر مسلمان سے ہندو کیوں ہو گئی ایمیر بیار کے مسلمان رونے کی بات ہے وہ اسلام کی بیٹیا کہتی ہے میں اس لیے غیر مسلم ہو گئی کہ اسلام میں بہت زیادہ دہیز لیا جاتا بہت زیادہ پیشے لیا جاتے اس لیے میں غیر ہو گئی او اسلام کے دیوانوں اب میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں تجھے دہیز چاہیے یا قرآن چاہیے جنا زور سے بولو اور زور سے جتنے لوگوں کو قرآن چاہیے دونوں ہاتھ لہرہ کے بولو سبحان اللہ تجھے قردہ چاہیے یا فاطمہ کی کنی چاہیے تجھے دہیز چاہیے یا سائے لفظ چاہنے والی خاتل چاہیے نارے تکبیر نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت علماء اہل سنت حضرت اللہ مولان مفتی عمران حنف حضرت عمران تشییف بلا چکے ہیں انشاءاللہ العزیز بہت ہی جلد خطاب ہوگا آپ حضرت تشریف رکھیں آپ لوگ آدھا میں بیٹھ جائیے جلدی جلدم جلدہ بیٹھم بیٹھا اے جنوری فروری حضرت اوبر بیٹھ جاتے ہیں آئے نا آرے ہمارے حظیم آپ لوگ پھر یہاں پہ کھڑے ہو گئے پہلے بھی آپ لوگوں سے کہا گیا تھا کہ آپ حضرت پیچھے ہو جائے یہ جگہ کو بلکل خالی کر دیں بلکل اس جگہ کو آپ لوگوں کو بولتے ہیں ادھر چلے جائے تو آپ پیچھے ادھر اسٹیج کے پیچھے چلے بیٹھا دعا کر دیں گے جلدی جوان ہو جائے گا سائڈ ہو جائے بابو راجہ سونا کٹورا او موبائل والے جرا دونوں ہاتھ لہرہ کے اپنے نبی کو پکاریے جرا لہرہ کے بولیے یا رسول اللہ اور زور سے یا رسول اللہ آج اس جلسے میں وعدہ کرو دیکھو ہمارے اسٹیج پر ایک عظیم شخصیت بہترین خطیب علیم نبیل فاضل جلیل جن کی تقریر سننے کے لئے زمانہ محتاج ہے خطیب عالم اسلام حضرت علامہ مفتی عمران حنفی صاحب قبلہ یہ صرف خطیب ہی نہیں ہے اہل سنت والجماعت کے بہترین مناظر ہے ابھی ابھی کھانا کھا رہے تھے ہم لوگ ساتھ میں تو ایک صاحب مناظرے کا چیلنج کیا حضرت نے کہا چلسہ آباد میں پہلے نبی کی دین اہل مصطفی کا کردار کل کا کل کرو یہ عمران حنفی ضرور پہنچے گا آہ بے شک حق ہے اللہ ہمارے حضرت انہوں نے برکتے عطا فرمائے انہیں تین کا سچا سپاہی مسلک کا سچا مجاہد بنائے تیرا حضرت کے نام پہ دونوں ہاتھ لہرہ کے نعرہ لگا لو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مناظرِ عالمِ اسلام حضرت علامہ مفتی عمران حنفی نعرہ تکبیر تاب وعدہ کرو تجھے دہیس چاہیے یا فاطمہ کی کنیش چاہیے رضور سے بولو آج تو افسوس کیا ہوتا ہے نوجوان کے ماں باپ لڑکا لڑکی کے ماں باپ گئے لڑکا بھی دیکھا لڑکی بھی دیکھ لیے بات بن گئی چلو دو چار پانچ مہنا سال بھر کے بعد شادی ہوگی چلو بھائی اب تو لڑکا کو اتنا ٹینشن کہ دونوں کا نمبر پہنچ گیا آہ رات میں میر بیہار کے منگل بجار کے سب سے اندھیری جگہ پہ جائے گا ہالو میری جان میری لڈو میری رسمالائی ہمیں یار ابھی تو بات کرنا حرام ہے تیری جان کیسے ہوگئی تیری لڈو کیسے ہوگئی تیری رسمالائی کیسے ہوگئی یہ نوجوان آج حسن کا عیشہ دیوانہ کہ آج ہونے والی شادی نکاح نہیں ہوا اپنے بی بی کو بولا اپنے ہونے والی دولن کو بولا ابھی نکاح ہوا نہیں میں ٹھیک ہوں میری ماں دن میں گالی دیتی ہے لیکن میں تیرے ساتھ ہوں میرا باپ جدر سے آتا مارتا پیٹتا میں تیرے ساتھ ہوں میری بہن گالی دیتی میں تیرے ساتھ ہوں او میر بیہار کے مسلمانوں پورے ایمنداری سے بتاؤ اب وہ لڑکی جب دولن بن کے آئے گی تو اپنی ساس کو دیکھے گی تو نفرت ہوگی کی محبت اپنے سسر کو دیکھے گی تو نفرت ہوگی کی محبت اپنی ننت کو دیکھے گی تو نفرت ہوگی محبت آپ کہو گے شفیق اللہ نفرت ہی نفرت محبت ہی نفرت ہو جائے گی اس لیے اے نوجوانوں آج اس جلسے میں شفیق اللہ کا پیغام لے جاؤ جب تیری شادی ہو اور جب تیری پہلی رات آئے اور جب تیری بی بی آئے تو اپنے بی بی کو بیٹھاؤ اور اپنے ماں باپ کو بیٹھاؤ اور اپنے بی بی سے کہو اے میری بی بی آج میں تجھے جنت دکھا رہا ہوں آج تجھے جنت دکھا رہا ہوں بی 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 سوچے گی آج تک میکے میں جنت نہیں دیکھ پائی آج میرا شوہر پہلے ہی نات میں مجھے جنت دکھا رہا ہے تو اپنے بی بی سے کہہ دینا اے میری بی بی یہ میرے ماں باپ میرے لیے بھی جنت ہے میرے لیے بھی جنت ہے اگر تُو چاہتی ہو کہ خدا راضی ہو جائے تو ہم دونوں مل کر کے ان دونوں کو راضی کر لے یہ دونوں راضی ہو گئے تو مصطفیٰ راضی ہو گئے مصطفیٰ راضی ہو گئے تو خدا راضی ہو گیا اس لیے اسلام کے شہزادوں اپنی زندگی میں برکت لاؤ اپنی مسجدوں کو عباد کرو اب اللہ نے دو بڑی چیزیں دی ہے ایک سر ایک دل سر جھکاؤ خدا کے لیے دل جھکاؤ مصطفیٰ کے لیے اللہ کے بندے بن جاؤ نیک بن جاؤ سچا مسلمان بن جاؤ آج ہماری بہن بیٹھیا اگر حافظہ ہو جائے عالمہ ہو جائے کاریاں ہو جائے علماء حاضر ہے اگر کسی ایک گھر کی بیٹی عالمہ ہو تو وہ سات خاندان کو بچا لیتی ہے بے شک سات خاندان کو گمراہ ہونے سے بچا لیتی ہے امیر بی آر کہنا جوانوں مسلمانوں اپنے بیٹھیوں کو عالمہ بناؤ حافظہ بناؤ کاریاں بناؤ تاکہ تیری بیٹی دنیا دار نہیں ہوگی زمانے والے کہیں گے یہ فلاں کی بیٹی دیکھو فاطمہ کی گنیز آ رہی ہے زینف کی دیوانی آ رہی ہے اپنے اندر انقلاب پیدا کیجئے چونکہ بارش کے چند قطرات ہمیں تقریر کے روکنے پہ مجبور کر رہا ہے ہمارے قاری شاہب کا حکم ہے چونکہ اگر جلسے والے کا حکم نہیں مانیے تو نظرانہ کبھی بھی کم ہو سکتا لیکن چونکہ میں تو آپ کے شہر میں رہتا ہوں اللہ کا شکر ہے نظرانہ ملے نہ ملے بس آپ دعا کر دو یہ میرے لئے بہت کافی ہے وہ میرا رب وعدہ کرتا ہے کھلانے پلانے کا وہ تو یقیناً کھلائے گا پلائے گا پچاس روپیان میں کل کا پان تو ہو ہی جائے گا چلیے ہمارے نواب بھائے نے خیال لکھا ہے تو میں سوچتا ہوں کہ کون ایسا دیوانہ ہے جو اپنے غوث اور اپنے آلہ حضرت کی محبت میں ایک غوث کا دیوانہ اٹھے جو گیار روی والے سرکار کے نام پہ ایک نوجوان گیارہ سو روپیہ دے دے آجائیے آجائیے لے کے آجائیے ادھاری کاروبار بند ہے ماشاءاللہ کوئی مباکہ وفدار بیٹا ہے اس جلسے میں جو غوث آزم کی محبت میں ایک دیوانہ گیارہ سو روپیہ لے کے آجائے ماشاءاللہ ایک دیوانہ آیا ہے ماشاءاللہ ہمارے نشار بھائی لگ رہے ہیں ماشاءاللہ تیرا نعرہ لگا دو نعرے تکبیر نعرے رشالت یہ ہمارے نشار بھائی آلہ حضرت مٹ شرکار آلہ حضرت کے نام سے ہی ان کے گوشت کی دکان ہے نام سے ہی پتا چلتا ہے کہ وہ دکان کتنا خوبصورت ہے ماشاءاللہ ہمارے نشار بھائی لگا تو دیں گے پیارہ شرکار دیا ہے کوئی دوسرا جنتی ہے جو غوث آزم کی محبت میں نشار بھائی کے ساتھ جنت میں جانے کے لئے تیار ہو جائے ہے کوئی دوسرا جنتی ہزاروں کے مجمع میں کوئی ایسا ماں کا جیالو بیٹا کوئی ایسا ماں کا وفدار بیٹا ہے کوئی ایسا آشی کے رسول ایسا غوث کا دیوانہ میرا غوث فرماتے ہیں جب تک میں نہ چاہوں کوئی میرا نام نہیں لے سکتا تو بتاؤ جو غوث کا دیوانہ ہوگا غوث کا مدوالہ ہوگا غوث کا چاہنے والا ہوگا وہ یقیناً اٹھے گا چکے انہیں غوث آزم کی محبت چاہیے سرکار پیرے پیرے پیرانے پیر کی محبت چاہیے دو جنتی آئے ایک ہمارے جابر بھئی ایک نشار بھئی کوئی تیشرا جنتی ہے اے مولا کوئی اس جلسے میں تیرا غوث کا دیوانہ ہے اسے کیارہ سو روپیاں دے کے بھیج دے مولا ایک دیوانہ ادھر سے اٹھا ہے ایک عاشق ادھر سے اٹھا ہے ماشاء اللہ آجائے جلدی آجائیے چونکہ علامہ کی تقریر ہونی ہے ماشاء اللہ شبحان اللہ جلدی آجائے چونکہ آپ جس الجامیت الرسا نور العلم کو دے رہے ہیں یہ آپ کو اس کے بدلے دو حافظ قرآن دے رہے ہیں دو حافظ قرآن دے رہے ہیں آپ کے نظرانے شکرانے جو آپ نے اللہ کی رسا کے لیے اللہ کی خوشنودی کے لیے جو آپ نے نظرانے پیش کیے ہیں اللہ تعالیٰ یقیناً آپ کو اس کا بدلہ دے گا اگر آپ کے پاس جلسے میں آنے والے کوئی ایسا دیوانہ ہے چلیے ایک یارہ ستوں زیادہ ہو گئے پانچ نوجوان اٹھو جو اپنے بوڑھے ماں باپ کے نام پہ پانچ پانچ سورپیاں دے دو آو پانچ نوجوان اٹھو آجاؤ بابو نام لکھا دو آجاؤ پانچ نوجوان اپنے بوڑھے ماں باپ کے نام پر اپنے ماں باپ کی عمر کی برکت کے لیے اپنے ماں باپ کی عمر میں برکت کے لیے اسلام کے شہزادوں اٹھو تجھے تیرے ماں کے محبت کا واسطہ دیا ہے ہمارے نواب بھائی نے پانسو روپیاں دیا سبحان اللہ ایک نوجوان ادھر سے اٹھا ہے پانچ نوجوانوں کو اٹھا ہے وہ نوجوان جو کوئی یوپی سے آکے رہتا ہے کوئی بیہار کا آیا ہے کوئی بنگال سے آیا ہے اے اسلام کے شہزادوں تو یہاں ہے تیری ماں تیرے گھر پہ تیری عمر کی برکت کی دعائیں کر رہی ہیں تیری رزق کی برکت کی دعائیں کر رہی ہیں آج اس پوڑے ماں باپ کے حوالے پیش کیا میں نے آج اس پوڑے ماں باپ کے تقدس کا واسطہ دیا ہے آؤ اسلام کے شہزاد ہمارے ہمارے پتی جے بڑے ملے عمران عمران نے پانچ سو روپ ہمارے نصیم بھائی شہفیل ایک کیاروں سو عارف صاحب انہوں نے پانچ سو روپی تاہیر رضا پانچ سو ماشا چار سو روپے واپس دینا ان کو ہمارے نیاز محمد شاکر ایک ہزار ٹوکا ایک کیا کہنا ہے ایک شیر یاد آ گیا اگرچہ میں شاعر تو نہیں لیکن آپ لوگ کہیے گا تو زبردستی کا شاعر بن جاؤں گا اب زبردستی کے شاعر کو تو دھکا دے کے ہی سبحان اللہ کہنا پڑے گا اگر زندہ ہے بارش کا ڈر رہی ہے تو دونوں ہاتھ اٹھا کے بول دو سبحان اللہ کہ دیکھ کر خدا کو جان کی دیکھ کر خدا کو جان کی قیمت خرید لی ہر آش کے رسول لے عجید جلد خرید تو دونوں ہاتھ لڑا کے بول دو یا حسین ہمارے سمیر بھائی نے پان سو جمیل صاحب نے پان سو چلیے بھائی ابھی تو لینا آپ سے بہت ہے لیکن بگر دیئے نہیں جائیے گا نہیں تو ہم گواہ ہو جائیں گے مہونہ شبیر صاحب نے اگر کسی کا نام بتا دی ہمارے حافظ شبیر صاحب ہمارے قاری راغیب صاحب ماشاءاللہ جنہوں نے بڑی محنت کروائی ہمارے نور محمدی مسجد کے عراقین ممبران نے بڑی محنت کی اب دستار بندی کا وقت ہے ملاحظہ کر لیں اس کے بعد علامہ کی تقریر ہوگی میں عجیزم حافظ محمد چاوید ابن محمد دعود مدونی بیہار حافظ محمد اشرف ابن محمد وکیل مدونی بیہار آجاؤ یہ دونوں بیہار کے بچے ہیں ماشاءاللہ جن کو حافظ و قاری محمد راغیب صاحب رزوی برکاتی نے بڑی محنت سے پڑھایا ہے اور یہ دونوں حافظ قرآن ہیں جن کے سر پر اللہ ماہ مفتی صاحب کے ذریعے دستار حفظ کا تاج رکھا جا آپ حضرات ادم سے بیٹھئے گرمی کا موسم ہے اگر بارش آب ہی گئی تو ہمارے کپڑے کو بھیگا سکتی ہے ہمارے ایمان کو نہیں بھیگا سکتی ہے ہمارے کپڑے بھیگ سکتے ہیں ہمارا ایمان نہیں بھیگ سکتا ہے ہمارا ایمان بیدار ہے اس لیے بھیگنے پہ بھیگنے سے گھمرائیں نہیں ہمارے الجامعہ الرزا نور اللہ مدرسے کے طرف سے دونوں بچے کو ایک کنزل ایمان اور ایک قانون شریعت مکمل اور قرآن شریف دونوں نظرانے کے طور پر پیش کیے جا رہے ہیں میں حضرت علامہ فیروز القادری صاحب سے گزارش کروں گا کہ حضرت آپ اپنے ہاتھ سے نظرانہ پیش کر دیں چونکہ وقت بہت کم ہے تقریریں بہت کرنی تھی زندگی نے وفا کیا پھر ملاقات ہوگی میری باں ماں بہن بیٹیاں بیٹھ جاؤ ہماری ماں بہن بیٹیوں کو ڈکت ہوتی ہے اس لیے آپ کی وجہ سے وہ کھڑی ہو جا رہی ہیں اس لیے میرے بھائیوں میرے نوجوانوں میرے دوستوں آپ ذرا سائیڈ ہو جائیں تاکہ ہماری ماں بہن نے بھی کیوں بھائی گرانے کہہ رہا تھا ہے چار اشاروں کے ساتھ مولا کی بارگاہ میں دعا ہے مولا بولے میں جس طرح کی غلطیا عمدن سہبن لفظن مانون ہوئی ہو ان مقدس علماء کو گواہ بنا کے میں تعویٰ کرتا استغفراللہ ربی من کل زمبی وطبلہ جو جہاں ہے سب لوگ میرے ساتھ کلمہ پڑھے پہلے میں پڑھوں گا اس کے بعد پڑھئے گا لا الہ الا اللہ ہمارے چچا لوگ بھی پڑھے چونکہ چچا لوگوں کا پاسپور تیار ہے صرف ٹکٹ لگنا باقی ہے اس لئے چچا لوگ بھی پڑھے ہماری ماں بہنیں بھی پڑھے وہ آجتے پڑھے گی مرد جو جہاں ہیں وہ جور سے پڑھے میدان میں پڑھے آنکھوں کو بند کریں گناہوں کی مغفرت کی نیت سے پورا مجمع کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ تیرا دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ لگائے نعرہ تکبیل اگر اتنی ہی آواز ہے تو کوئی بات نہیں اگر شینے میں دم ہے تو اپنے رب کی بڑھائی بیان کریں جو جہاں ہے وہی سے موسیقی